ہمارا غریب طبقہ موجودہ دور کے اندر بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گیا اور انسان کے اندر ایک آنا اور ایک خودداری جو ہوتی ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا تو میں التماز کرتا ہوں ایسے تمام افراد سے کہ وہ صرف بھیگ کے اوپر ہی تکیہ ایک علام نہ کریں صرف بھیگ کے اوپر صرف بھیگ کے ہی مستحق بند کرنا رہ جائیں اگر ان کا گزارہ بھیگ کے بغیر ہو رہا ہے روکی سوکی روٹی میسر ہے تو انہیں کوشش کرنی جائیے کہ وہ بھیگ کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ یہ ان کی انا اور ان کی خودداری نقصان پہنچانے کے لائک ہے یہ چیز ہاں اگر آپ کو بہتی زیادہ مستحق ہیں اور بلکل آپ مجبور ہیں تو ایک الگ بات ہے مگر اگر آپ کچھ بہتر ہیں تو کوشش کیجئے کہ یہ بھیگ کے لک میں سے آپ بچیں کیونکہ آپ کی خودداری وہ آپ کی انا کو ختم کر دے گا اور آپ کو بلکل بھیگ مانگنے کے اوپر ہمیشہ بھیگ مانگنے کے اوپر مجبور کرتی رہے گی یہ چیز آپ اپنے وسائل پیدا کریں اپنی محنت کریں اپنے وسائل بروے کار لائیں کوشش کریں محنت کریں اور اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے روزی کمائیں کیونکہ اللہ پاک محنت کسی کی رائے کا نہیں جانے دیتا وہ روزی دیتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھائیں محنت کریں بھیگ کے اوپر توجہ مت دیں بلکل دیکھیں بھیگ لینے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے تو کوشش کریں کہ دینے والے بنیں نہ کہ لینے والے